میں بیٹھے ہوئے ممبر صاحبان نے ایک سرائی کی صوبے پر بات کی میرے بجٹ کی تقریر کے اندر بھی اس کا حصہ تھا پر میں اب ان کو جواب بھی دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے سرائی کی صوبے سے بات کروں ہمارے چار کروڑ عمام کئی دہائیوں سے سرائی کی صوبے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں ہمیں کوئی لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہیے تھا ہم نے صوبے کی آواز اس لیے بلند کی ہم نے صوبے کی آواز اس لیے بلند کی کیونکہ ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق چاہیے تھا ہمارے وسائل کے بدلے میں ہمیں جو ہمارا حق تھا اس کا پانچ فیصد بھی حصہ نہیں ملتا تھا لیکن اسی ملتان کے بیٹے جس کی ایک فاضل میمبر نے بات کی کہ وہ ملتان کا بیٹے نے کیوں نہیں اسیمبلی کے اندر بل پاس ہونے دیا میں اس ایوان کے اندر کم از کم ہمارے ڈبل سٹینڈرز نہیں ہونے چاہیے ہمیں ہپاکریسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے سکور سیٹل نہیں کرنے چاہیے وہی ملتان کا بیٹا یوسف رضا گلانی جب تک وزیر اعظم پاکستان رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ملتان اور جنوبی پنجاب کو وہ حق بھی ملا جو ذلفکار علی بھٹو نے جس کا وعدہ کیا تھا جس پل کا اگر ذلفکار علی بھٹو نے انیس سا اکتر میں اس کا وعدہ کیا تھا تو یوسف رضا گلانی نے دو ہزار آٹھ میں اس کا وعدہ پورا کیا اور ملتان اور سرائی کی صوبے کی آواز بلند کیا اور ان کے حقوق ان کو دیئے ہمارے انیف سی کے اندر تیتیس فیصد تیتیس فیصد حق جنوبی پنجاب کا تھا اور ہر بجٹ میں ہر سال جتنا عرصہ یوسف رضا گلانی تیتیس فیصد کا تیتیس فیصد حصہ ملتان میں اور جنوبی پنجاب میں خرچ ہوا یہ وہ ملتان کا بیٹا ہے جس کی وفاداری پہ آج کوئی شک کر رہا ہے تو میں سخصی سے اس الفاظ کی مضمت کرتا ہوں یہ یہاں پر جو بیٹھ کر باقی لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں سیلٹ کے اندر ہم نے یونینیمس لی جنوبی پنجاب کا بل پاس کروا دیا آج بھی پڑا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ جب حکومت میں تھے دوہزار اٹھارہ میں یہ وہی بل لے کر آ جاتے ویسے تو یہ سارے بل پاس کر لیتے تھے ویسے تو یہ ساری امینڈمنٹس بلڈوز کر کے پاس کر لیتے تھے اگر یہ اتنے وفادار ہوتے اس مٹی کے ساتھ اس دھرتی کے ساتھ تو یہ تقریر آج نہ کر رہے ہوتے یہ دوہزار اٹھارہ میں جب میمبر بن کر آئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ یہ تب تقریر کرتے اور تب جنوبی پنجاب کی بات کرتے یہ آج بات کر رہے ہیں ان کو آج احساس ہو رہا ہے کیونکہ ان کو واپس جانا ہے انہوں نے واپس جا کر اپنے ووٹ لینے ہے ہمارا دکھ یہ ہے ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ کبھی سرائیکی پارٹی بن جاتی ہے اور ہم لوگوں کو ہم سرائیکی لوگوں کو یہ لولی پاپ دے کر یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارا صوبہ بنائیں گے اور یہاں پر بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے تقریریں کر کر ان کو لولی پاپ دے کر ہم خوش کر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے اگر پریکٹیکلی اگر پریکٹیکلی سرائیکی صوبے کے لیے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ یوسر رضا گلانی صاحب جب زدیر آدم تھے تب وہ عملی طور پر بنایا گیا تب وہ کمیٹی بنی گئی تب اس کا بل لے کیا گیا تب پارلیمان نے اس کا بل دیا اور تب ہی وہ سینٹ میں گیا اور آج بھی آج بھی وہ سینٹ میں موجود ہے لے کر آئے اس بل کو میں یہاں پر تمام ممبران کو کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ہم نے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ بل پارلیمان میں کیونی پاس ہوا ہمارے پاس دو تہای اکثریت نہیں تھی دو تہای اکثریت ہوتی تو وہ کب کا پاس ہو چکا ہوتا سینٹ کے اندر یونانیمس طریقے تھے اگر پاس ہوا تو اس کے اندر بھی یوسف رضا گلانی صاحب کا کردار تھا تو میں ان کی یہ ہمارے ملتان سے جو ممبر ہیں انہوں نے اپنی شاید کوئی پوائنٹ سکورنگ سیٹل کرنے کے لیے یوسف رضا گلانی پر یہ تنج کیا کہ وہ ملتان کا بیٹا ہو کر انہوں نے کیوں نہیں پاس ہونے دیا کیا ان کو پارلیمانی نومز کا نہیں پتا کیا ان کو نہیں پتا کہ کیسے ووٹنگ ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پاس کر رہے ہیں آپ نے غلط بات کی تھی یہاں پر اسی وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ پسٹے ہیں ہم کتنا بڑا دل کر لیں کتنا بڑا دل کر لیں لیکن یہ کچھ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ایسے ایسے جو موسن جنوبی پنجاب ہے اس پر جب الزام لگتا ہے اس اہوان کے اندر جو یہ پورا اہوان میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گلانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم کتن اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے اس اہوان کے لیے اس ڈیموکریسی کے لیے اس آئین کے لیے جس کی قربانی آئے ہیں کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے پر بات کرے ہم میں کتن اس کی اجازت نہیں دوں گا اور میں اہوان کے دوستوں سے بھی مضمت سے ریکویشٹ کرتا ہوں یہ ان سے زیادہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یوسف رضا گلانی کو تو میں یہاں پر آپ کی توسط سے دوسری بات آج جو بجٹ کے اوپر بات ہے بجٹ پر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے میں وزیراعظم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اور سندھ کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا اور ان کو دیکھیں ایک جو کوئیلیشن گومنٹ ہوتی ہے اس نے جو ہمارے پر تمام صوبوں پر تمام صوبوں کے یہی تحفظات ہوتے ہیں کہ پنجاب جو ہے پنجاب کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے سندھ جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے جیسے جنوبی پنجاب ہو جاتا ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایڈریس کیا چیرمن صاحب نے ہمیں ہمارے میرے پوائنٹ کے اندر تھا لیکن کل سے جب سے یہ معاملہ ٹھیک ہوئے تو میں ہمیں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا کوئی پولٹیکل ڈیفرنس نہیں ہے میں بھی تنقید کر سکتا ہوں ہم حکومت کے اوپر جب میرے علاقے کے جب میرے علاقے کے اندر کوئی محرومیاں ہوں گی تو میں بھی اس کا گلہ کروں گا شکوا کروں گا ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہم ریلیس کے اندر ہی شکوا کرتے ہیں ہم بند کمروں میں نہیں کرتے ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہم نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے تو جب ہم عوام کو جواب دیتے ہیں تو ہم عوام کے اندر بیٹھ کے ان کو جواب دیتے ہیں تو میں جناب وزیراعظم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت کا کہ انہوں نے کوالیشن پارٹنس کو لے کے چل رہے ہیں یہ ایک بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم ایک بہت ہم ایک بہت difficult time سے گزر رہے ہیں اور کوئی بھی جناب سپیکر کوئی بھی حکومت کوئی بھی political government جب بھی آئے گی آج ہماری عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے وہ ان کے اندر اب وہ دو سے تین ماہ کے بعد کسی کو برداشت نہیں کریں گے اگر ہمیں political اگر ہمیں کوئی بھی political government strict measures لے گی تو وہ unpopular ہوگی تو جو بھی آنے والی یہ governments ہوئیں گی ان کے لیے بھی یہ times difficult times ہیں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے ساری ذمہ واریاں ہمیں حکومت پر نہیں لانی عوام جو ہے جیسے ہم باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں وہاں پر جو عوام ہے اس میں 90 فیصد عوام جو ہے وہ rule of law اور وہ خود ہم austerity drive کرتے ہیں ہمیں as citizens of Pakistan یہ تبلیغ کرنی چاہیے citizens کو اپنے voters کو اس عوام کو کہ ہم اپنا lifestyle change کرنے تاکہ ہم کچھ عرصہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں اپنا lifestyle change کرنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو مضبوطی سے کھڑا کر سکیں ہم پاکستان کو مضبوط کر سکیں آج جو ہم جیو پولٹیکل جیو پولٹیکل اس لڑائی کے اندر فس چکے ہیں پاکستان کی کوئی سائیڈ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی سب سائیڈ ہونی چاہیے ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے ہمارے تعلقات ریشیا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہم نے تو ہر کسی کو ہماری جو جیو پولٹیکل ہم جس جگہ پر جگرافی کے اندر دنیا کے نقشے کے اوپر ہے ہمیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر ہمارے تعلقات ہونے چاہیے ہیں اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی جو پشلی حکومت تھی انہوں نے ہماری یہی چھوٹی چھوٹی سیاست چمکانے کے لیے ہم کبھی امریکہ کو گالیاں دیتے تھے کبھی ریشیا کو گالیاں دیتے تھے کبھی چائنہ کا سی پیک بند کر دیتے تھے تو ہمارے پر لوگ کیسے اعتماد کریں گے ہم نے یہ اعتماد کانفیڈنس بیلڈنگ میگرز ہو رہے ہیں جو وزیر آدم کر رہے ہیں جو فوراں منسٹر بلاول بھٹو زرزاری کر رہے ہیں یہ کانفیڈنس بیلڈنگ میگرز ہم ایک گلوبل ویلیج ہے یہ دنیا اور ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنا ہے ہمیں کتن ہمیں کتن یہ نہیں کہنا کہ یہ سائفر آ گیا ہے یہ پرچی آ گئی ہے تو یہ ریجیم چینج ہو رہی ہے ہم کب تک اپنی سیاست کی خاطر اس ملک کو قربان کرتے جائیں گے کب تک ہم اپنی کرسی کی خاطر اس ملک کو قربان کرتے رہیں گے آج یہ جو بجٹ آ رہا ہے آج ہمارا وزیر آدم پیرس میں آری ایم ایف کی میٹنگ کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے ایک جو پروگرام سائن ہو چکا ہے وہ پروگرام ہالٹ کر دیا گیا کیوں کیا گیا وہ پروگرام اس لیے ہالٹ کیا گیا کیونکہ ان کو سٹیٹ آف پاکستان کے اوپر اعتبار ختم ہو گیا سٹیٹ آف پاکستان کے اوپر اعتبار کس نے ختم کرایا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پشلی حکومت تھی ان کی پولیسیز ان کے پولیٹیکل سٹنٹس پولیٹیکل سٹنٹس جو ہیں وہ چاہے ایک اہمین نے اس ایوان کے اندر کھڑا ہو کے اپنی اپنے ہلکے کے لیے کرے یا وزیر آزم اپنی پارٹی کے لیے پولیٹیکل سٹنٹس کرے اس کا نقصان ہماری کاؤز کو ہو جاتا ہے چاہے وہ جنوبی پنجاب کا کاؤز ہو چاہے وہ پاکستان کی معاشیت کو صحیح سمت لے کے جانے کا کاؤز ہو ہم اپنی اپنی سیاست کی خاطر اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر ہم اپنے قومی مفاد کا سودہ کر دیتے ہیں تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے آخر میں میں صرف جنوبی پنجاب کی طرف سے اور اس ایوان میں اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوں میں ہیں میں ان کو صرف صرف یہ پیغام دوں گا یہ ویسے تو ہماری معاشیت کے لیے بھی یہ شیر درست ہے لنگدے لنگدے ہولے ہولے کنوشتانہ ماری ویندین لنگدے لنگدے ہولے ہولے کنوشتانہ ماری ویندین ستے شیروں ہنتا جاگو باندر جھوک اجاڑی ویندین بہت مربانی شکریہ جی نہیں نہیں یہ بجٹ کی تقریریں ہیں جی اس پہ اگر آپ